بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں انتہائی مجرد عزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ نے ایک گلاس پانی میں لینا ہے ایک گلاس اور اس پر قرآن پاک کے دل سورہ یاسین اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم اس آیت کا عمل کرنے ایک گلاس پانی پر اس طریقے سے جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے معزز سامین اکرام اگر آپ نے سکپ نہ کی آخر تک سنا اور بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تو آپ کے مقدر کا بند تالہ کھل جائے گا آپ کے نصیب کا بند تالہ کھل جائے گا اور آپ کا مقدر یوں چمکنے لگے گا معزز سامین اکرام آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی اور اللہ کی غیبی مدد لینے کا ایک ذریعہ ہے رزق کی تنگی ہے مال کی تنگی ہے دولت کی تنگی ہے کاروبار نہیں چر رہا اولاد نہیں ہو رہی رشتے نہیں آ رہے نکاہ نہیں ہو رہا رستی نہیں ہو رہی جوب نہیں مر رہی حتیٰ کہ دنیا کا ہر ہر مسئلہ اس ایک آیت کے ذریعے سے آپ اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں معزز سامین اکرام وظیفے کی طرف جانے سے پہلے ہفتوار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے اپنی مصیبت کو آپ نے اپنی ضرورت کو آپ نے اپنی تکلیف کو لازمی لکھنا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ کہ ہم آپ کے لئے دعائیں کریں گے دعا مانگیں گے دعائیں آپ کے لئے اور اب کوئی آدمی مجمع کے اندر سے کوئی ایسا ہوگا کہ جس کی آواز پر فریشتے لبیک کہہ دیں یا فریشتوں کی آمین سے اس کی آمین مل جائے پھر آپ کے مقدر کو کوئی نہیں روک سکتا اوپر کی طرف جانے سے آپ کا مقدر ایسا چمکے گا لوگ کالے کر کر کے پوچھیں گے ہاں آپ کے مقدر کو کیا ہوا آپ نے کون سا ایسا عمل کر لیا آپ کیا کرتے ہو ہمیں بھی بتا دیجئے ہمیں کیوں نہیں بتاتے معاذز سمیر کرام یہ ایسا نیاب عمل ہے ایک گلاس پانی پر تین سو تیرہ مرتبہ سلام قولم من رب الرحیم اس کو اس طرح پڑھیں گے ایسا میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ ساری مشکلات حل ہو جائیں ساری مجیبتیں دور ہو جائیں تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف عمل کی طرف جانے سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ تین شرطیں ہیں کتنی شرطیں تین پہلی شرط اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا ہے صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں تکلیفیں نکل جاتی ہیں سارا کچھ نکل جاتا ہے بس مشکلات سے بندہ نکل جاتا ہے اللہ کی مدد جو ہے وہ بندے کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے اور بندہ پھر اپنے رمز سے مانگتا ہے جو کچھ مانگے گا رمز آتا کرے گا گیارہ دن کا یہ عمل ہے آپ نے پہلے دن صدقہ کتنا دینا ہے کیسے دینا ہے تو وہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اکثر لوگ کالنگ کر کر کے پوچھتے ہیں بھوتی صاحب کتنا صدقہ دینا ہے اور کیسے دینا ہے میں انہیں کہتا ہوں حضرت آپ غور سے ویڈیو کو سنا کریں غور سے وظیفے کو سنا کریں پھر اس کے بعد آپ پوچھا کریں غور سے سنتے نہیں پھر آپ کہتے ہیں جی کتنا دینا ہے کیسے دینا ہے معزز سمین اکرام سب سے پہلے پہلے دن آپ نے کچھ روپے اللہ کے نام پہ صدقہ دے دینے ہیں اور ان کی کوئی مقدار نہیں ہے جتنی آپ کی طاقت ہو حسب توفیق حسب طاقت حسب استطاعت آپ نے دینے ہیں نمبر دو دوسرے نمبر پہ آپ نے کالے چنے اللہ کے نام پہ صدقہ دے دینے ہیں کالے چنے تیسرے نمبر پہ آپ نے شربت بنا کر اللہ کے نام پہ صدقہ دے دینے ہیں اگر آپ کا محلہ ایسا ہے جہاں پر کوئی ایسے آدمی نہیں ہے تو آپ کسی جگہ پہ جا کر ریڑی والے کو کچھ روپے دے کر جب وہ کہیں کہ یہ صدقہ میں نے مانا ہوا تھا آپ نے یہ پھلا دینا ہے چوتھے نمبر پہ چوتھے دن آپ نے چنوں والے چاول بنا کر اللہ کے نام پہ صدقہ دے دینے ہیں چار دن ہوگے پھر چار دن اسی طرح پھر تین دن اسی طرح گیارہ دن ہو جائیں گے اگر آپ کسی ایسی جگہ میں ہیں جہاں یہ نہیں کر سکتے تو معذر سمین اکرام پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ کچھ رفعوں کی مقدار مقاین کر کے اللہ کے نام پہ دے دینی ہے ہر روز عمل کرنے سے پہلے پھر ایک گلاس پانی آپ نے لے لینا ہے ایک گلاس پانی لیا اور ایسی جگہ چلے گئے جہاں پہ کوئی نہ ہو تنہائی کے اندر ایسے نہ ہو ادھر یہ وظیفہ بھی ہو رہا ہے اور ادھر ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں گبشب بھی ہو رہی ہیں ایسے نہ ہو کیونکہ برپور توجہ چاہیے اللہ کی طرف پھر اس کے بعد آپ نے تیسری شرح دل دماغ آنکھیں کان زبان ہاتھ سب کے سب اللہ کی طرح متوجہ ہونے چاہیے جب سب کے سب اللہ کی طرح متوجہ ہوں گے تو پھر بات بنے گی پھر میرا اللہ آپ کو عطا کرے گا معزز سمین اکرام ایک گلاس پانی میں لے لیا ہر روز نیا لینا ہے یہ بھی یاد رکھیں آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ ایک ہی گلاس کو سارے دن چلانا ہے نہیں ہر روز نیا پانی آپ نے لینا ہے لے کر آپ نے اس کے بعد کیا کرتا ہے ایک گلاس پانی لے لیا اب اس کے بعد آپ نے تین مردمہ تعوض بنی ہے شوک کے ساتھ زوک کے ساتھ پیار کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین ہی بار تسمیہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد سات بار آپ نے سات بار آمن کے لال عبداللہ کے دریتین سیدنا محمد مصطفیٰ کی شان میں عقیدت کے ساتھ پیار کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے آئیے نہ پڑھئے گا اللہ مصطفیٰ محمد آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے تین صوتیرہ مرتبہ پڑھ کے وہ دم کرنی ہے پھر تین مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر دی نہ دی اور تیتیس مرتبہ استغفار استغفار ایسے نہیں استغفار استغفر اللہ اس طریقے سے استغفار کرنا معزز سمین اکرام گیارہ دن لگتار کرنا ہے ناغا نہیں کرنا جگہ کی قید نہیں مقت کی قید نہیں ہر کوئی دوسرے کے لیے کر سکتا ہے ویڈیو کو سواب کی نیاز سے صدقہ جاریہ سمجھ کا شیئر کرنا مدھوئے گا و السلام مدھوئے گا